میرے ساتھ جناب مطرم اتزاز عیسن صاحب عرف کے محتاج نہیں ہے قانون دان دانشور لیڈر اور بہت کچھ جناب بہت شکریہ اتزاز عیسن صاحب ایک تو اتزاز عیسن صاحب کیا یہ جو ہو رہا ہے یا ہم دیکھتے رہتے ہیں اس سے پہلے کمیشنر صاحب نے بیان دیا پھر انہوں نے وولٹا فیس کر لیا is it part of the new normal آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور اس خط کا یا جو کمیشن کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر آتا ہے آپ کو جناب اتزاز عیسن صاحب جناب قاضی صاحب بڑے ہی تشویش کی بڑی تشویش کی بات ہے یہ خط اس قسم کا واقعہ پاکستان کی عدلیہ میں اس کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ چھے جج سہبان ہائی کوٹ کے یہ بھی نہیں صرف کہ سب آرڈنیٹ کوٹ کے ہائی کوٹ عدالتِ آلیہ کے چھے جج سہبان بیق کلم بیق زبان بیق الفاظ وہ ایک شکایت ایسی لاتے ہیں جو ایک شکایت نہیں ہے بہت ساری شکایتوں میں اس میں بہت سارے معاملات اس میں آتے ہیں اور یہ یاد تو ہوتا نا ایک واقعہ ہوتا جج بھی چھے ہیں جج بھی عدالتِ آلیہ کے ہیں اور مختلف الانواق کے واقعات پر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کو پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کس طرح ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا جاتا ہے کس طرح ان کے ملازمین کو اٹھایا گیا ہے کس طرح ان کے بیڈرومز میں اور جو سٹنگ روم ہے اس میں برگنگ کی گئی ہے آڈیوز ویڈیوز بنائے گئے ہیں اور وہ ڈیوائسز وہاں سے برامد ہوئی ہیں ہیں ان کے بیڈروم سے اور رسکریٹنگ روم سے اور وہ ابھی تعدہ جو ان کی آدھا پونا گھنٹہ گھنٹہ جو پچھلی ریل رہتی ہے وہ واقعہ ریلے ہیں جس میں وہ لایف آ اینڈ ایکٹیو بھگنگ سوسٹم لگتا ہے ویڈیو ٹیپنگ سسٹم اب اس قسم کے واقعے کے بعد اور پھر انہوں نے اور بتایا کہ ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ وہ فیصلے کسی کے مرضی کے دیں پھر یہ دباؤ صرف ان پر نہیں ڈالا گیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں اس خط میں کہ ان کو جو سب آرڈینٹ جو ڈیشری ہے مثال انہوں نے ایک جج صاحب کیلئے جنہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو پنجاب واپس بھیج دیا گیا اور پنجاب سے اب وہ بھاولپور میں لگے ہوئے ہیں یعنی آئیڈینٹیفائیڈ لوگوں کو اور آئیڈینٹیفائیڈ انسٹنسز انسیڈنس پر مبنی یہ کوئی ویگ خط نہیں ہے کہ جی پریشر بارڈ ڈالا جا رہا ہے جی ہم سے بڑی دباؤ اور ہمیں تھریٹس کی جا رہی ہیں یہ تو انہوں نے ڈائریکٹلی نام لے کے ادارے کا بھی نام لے کے اور یہ کیا ہے یہ بڑی دلیرانہ ان کی بات ہے اور ساری جو ڈیشری کو انچے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ساری جو ڈیشری کا یہ امتحان ہے اس وقت اس وقت اگر کوئی گونگلوں سے مٹی جاڑ دی گئی تو پھر عدلیہ پاکستان میں کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ایک کمیشن بنا دینا کوئی نومینیٹ کر دینا وزیر آزم کا جا کے چیف جسٹس صاحب سے مل لینا ان میں کیا کومنیلیٹی ہے اس بارے میں کہ یہ دونوں مل کے سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے عدلیہ has to take it on its own shoulders and take it straight take the bear the burden کراچی سے لے کر خیبر تک اور کویٹا سے لے کر لاہور تک ہر جج کو اس میں ایک ساتھ ہونا چاہیے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہونا چاہیے یہ موقع قوموں کے تاریخوں میں بڑے کام آتے ہیں اور یہ ٹیسٹ ہوگا اس وقت کہ کون کارنیلیس ہے اور کون منیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا خط کبھی لکھا ہی نہیں گیا پہلے اور کسی نے جرت ہی نہیں کی اب یہ کہتے ہیں ایک دم کاؤنٹر نیریٹیو بنایا گیا ہے جو سوشل میڈیا پہ تو بہت چلایا جا رہا ہے لیکن مین سٹریم میڈیا پہ بھی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ پتہ نہیں انہوں نے سادش کی ہے انہوں نے یہ ججر نے مل کے ان کا بیانیاں جو ہے وہ ایک سیاسی رغبت کی وجہ سے ہے سیاسی ان کا ان کی سوچ ہے کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک فرض کو یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اس میں دیکھا جانا چاہیے جب دو ظاہر ہے ایک یہ چھ ججز کا بیان ہے اور جن کے خلاف یہ بیان ہے جس ادارے کے خلاف یہ بیان ہے اس ادارے نے تو انکار کر نہیں ہے وہ تو نہیں اقرار کر سکتے کہ ہم نے بگنگ بھی کی ہے ہم نے آڈیو ٹیپنگ کی ڈیوائسز بھی لگائی ہیں ہم نے جو الیکٹرک شاکس بھی لگائے ہیں لوگوں کو پکڑ کے تاکہ ججوں سے ہم اپنی منشاہ کا فیصلہ لے سکے یہ معاملہ ایسا ہے میں ایک سوال بیچ میں آپ بات جاری رکھیے گا ایک تو پی ایم صاحب کا ملنا جو ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں پھر ایک ریٹائیڈ جج صاحب کا جو کمیشن بنانا ہے کیا سپریم کورٹ کا یہ جو ظاہر ہے وہ اس کا فیصلہ بغام پر لازم ہے اس کا اترام لیکن کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں یا یہ جو ایکشن لیا ہے ریٹائیڈ جج کی یا کسی شخصیت کی اور ملاقات پی ایم صاحب کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ایم صاحب کی ملاقات تو چیف جسٹس کے ساتھ کوئی ہنگامی ہے اور ان کو پریشر پی ایم پہ بھی ہے اور چیف جسٹس پہ بھی ہے یہ ان کے صاحب پہ ذہنی طور پہ ایسی بات کبھی ہوئی نہیں دیکھیں نا اب یہ چھ ججز ہیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں کوئی عام گواہ بھی نہیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہ ایک بندہ اکیلا یہ الزام لگا رہا ہے یہ ایسی بات بھی نہیں ہے یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ دو ہوں ہیں صرف ایک دو مل کے یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ اقدم ہوا ہے انہوں نے پہلے جولائی دوزار تئیس میں اس معاملے کو اٹھایا اپنے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب سے اسلام آماد آئی کورٹ سے انہوں نے کوئی ذر خود اتنا نہیں کیا اس کو انہوں نے خاص اہمیت نہیں دی انہوں نے کہا میں نے ڈی جی سی سے بات کر لی ہے اور اب ایسا نہیں ہوگا لیکن اس کے بات بھی ہوتا رہا انہوں نے بات کی ہی نہیں ہوگی آمر صاحب نے پر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بات کر لی ہے میں نے بات کر لی ہے پھر یہ معاملہ امر اطاب بندیال صاحب کے نوٹس میں لایا گیا انہوں نے خط لکھا اس سال فروری میں فروری میں لکھا تو وہ اس دوزار چوبیس میں پھر بھی کچھ نہیں ہوا کوئی نہیں ہوا اور فروری میں نہیں یہ معاملہ پہلے لے کے گئے امر اطاب بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے اور اس وقت سینئر پیونی جج جو اپنے قاضی فیدیسہ صاحب ہے ان کے بھی نوٹس میں آیا یہ انہوں نے لکھا ہے تحریرن لکھا ہے ان کے نیکن کسی نے ان کی دادرس ہی نہیں کی پھر ان کو جب اور دھمکیاں ملیں اور مشکلات پڑیں ایک جج صاحب بلڈ پریشر کی ان کو اتنا ہو گیا ٹینشن سے کہ ان کو ہسپتال میں داخلہ لینا نے پڑا تو اس وجہ سے وہ انہوں نے پھر اب ریز کیا ہے اب یہ ایک سال سے یہ ریز کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی جلدی میں نہیں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہے ہیں اور اس میں جو اس کو خلاف ان کے خلاف جو بیانیاں ہیں کہ یہ کسی کے موٹیویٹڈ ہیں سیاسی طور پر بالکل سیاسی نہیں لگتا یہ بڑا جنویل گریونس لگتی ہے کیونکہ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ہمارے قانون شہادت کے تحت اور الیویڈنس ایک کے تحت دیکھنے کے لیے ایک گواہ یا ایک فریق سچ بول رہے کہ نہیں ایک تو کیا وہ اکیلہ ہے جو یہ موقف اختیار کرتا ہے نہیں چھے ہیں اور کیا وہ جن لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے متبرد شخصیت ہے معاشرے میں جی ہاں اچھے کے چھے ججیں ہائی کورٹس کے اور پھر یہ کہ کیا ان کے یہ بات میں کوئی رنگ آف ٹروت ہے کوئی رنگ آف ٹروت ہے کیا یہ لگتا ہے کہ اس پہ ہم کر سکتے ہیں اعتبار کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک دم ایک دم یہ ایک ہی دفعہ نہیں کیا ایک سال سے وہ اس بارے میں لگے ہوئے ہیں اور اس معاملے پہ ڈسکشنز کروا رہے ہیں اور چیف جسٹسز کے پاس جا رہے ہیں اپنے بھی چیف جسٹسز کے پاس گئے ہیں لے کے یہ معاملہ اس معاملے میں ایک رنگ آف ٹروت ہے پھر رنگ آف ٹروت یہ ہے کہ وہ جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں وہ ان کو تقریعت اس سے ملتی ہے کہ وہ جو معاملات ہیں وہ جب نوٹسز چیف جسٹسز کے لائے گئے ہیں تو چیف جسٹسز انکار نہیں کر سکتے کہ ان کے نوٹس میں نہیں لائے گئے دوسری چیز ہوتی ہے ایک تو رنگ آف ٹروت دوسرا دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ شخص صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے کیونکہ عدالت تو موقع پر موجود نہیں ہوتی عدالت تو موقع پر موجود ہو تو ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے عدالت موقع پر موجود نہیں ہے تو وہ ریکنسٹرکٹ کرتی ہے کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی اور شادت ہے یا ثبوت ہے یا کوئی ایسا آئیٹم ہے انسٹرومنٹ ہے جو اس کی سٹوری کو کروبریٹ کرتا ہے یعنی تقویت پہنچاتا ہے کروبریشن کا اصول ہے تو کروبریٹ کیا کرتا ہے کروبریٹ یہ کرتا ہے کہ انہوں نے وہ ایک جج صاحب کے گھر سے جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ملی ہیں وہ ان کی بات کو ان کے موقف کو ان کے بیانیے کو وہ کی تائید کرتا ہے تو یہ کروبریشن بھی ہے رنگ آف ٹروت بھی ہے تو اس پہ بڑا سیریسلی لینا چاہیے آپ نے پوچھا مشکل ہوتا ہے لیکن میں ایک ضرور پوچھو گا کیونکہ اس پیس کو اب گسیٹ کے سیاست کی دنیا میں بھی چلی گئی ہے ایک موقف یہ بھی آ رہا ہے کہ جی اب یہ اور مزید کیس نہ سنیں جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور وہ جو کیسز انہوں نے سنیں اور پھر جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے اس کو یعنی استعمال کری ہے کہ جو فیصلے ہوئے جو خان صاحب کے کیا ان کو ریلیف مل سکتا ہے اس نئے ڈیولپمنٹ کی شکل میں اور ان ججز یہ ثابت کیسے کریں گے یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے جی اعتضاء صاحب پلیز کانٹنیو پلیز ثابت کرنے کی تو بات میں بتا رہا ہوں نہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ثبوت تو دیں گے کمیشن کے سامنے کمیشن کے بارے میں میں خصوص عرض کروں گا ابھی ایک منٹ میں وہ تو دیں گے وہاں وہاں ہوگا ثابت یہ سچ بول رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں میرے خیال میں ایسی غلط بیانی ہو ہی نہیں سکتی جو چھے ہائی کورٹ کے جاج اتنے سپیسیفک انسیڈنٹس کو سپیسیفک انسیڈنٹس پہ بار بار ایک بار نہیں کوئی تین دفعہ تین دفعہ ان رائٹنگ اور کم از کم دو چار دفعہ ہوگا انٹریکشن اورلی وربلی اپنے چیف جسٹس سے تو لازمی ہوتا رہا ہوگا کہ یہ آپ کچھ نہیں کر رہے اس معاملے میں جب تین دفعہ ان رائٹنگ وہ لاسکتے ہیں پورے سال کی دورانیے میں تو وہ یہ یہ ایک ان کی سچائی کی دلیل ہے اچھا لیکن اس میں میں یہ اعز کر دوں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ آسانی سے آسانی سے یا تو عدلیہ برباد ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بلکل ایک غیر فعال اور یہ جو ہوتا ہے مفلوج ہو جائے گی لیکن یا پھر اس سے نکلے گی تو کندن اور سونا بن کے کندن اور سونا بن کے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو سیریس لی لیا جائے ان کو پرائیما فیسائی تسلیم کیا جائے کہ پرائیما فیسائی یہ درست بول رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اداروں کو اداروں سے لڑانے کی پر یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کیا ہمارے اداروں میں کوئی روگ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اس قسم کے کام کیے جا رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے عدلیہ آزاد ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں ایک ہی فورم ایک ہی قسم کا فورم میری ادنا سیدھائے ہیں پر آپ دیکھیں گے جو کہ خود قاضی فیدیسہ صاحب جس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں اور جس کا تذکرہ ان کے ساتھی جاج کرتے رہے ہیں جب عبوبن عطا بندیال صاحب ایک بینچ بنا کے سارے کام اسی بینچ سے کراتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ سینئر ججز کو کیوں نہیں بٹھایا اور سینئر ججز آپ چھے سب سے سینئر ججز نو سب سے سینئر ججز کا بینچ بنا دیں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتا نو اور اس سے کسی کو نہیں کوئی اتراز ہوگا اور وہ بینچ وہ بینچ بیٹھ کے یہ دیکھے صرف اسلام آباد آئی کورٹ کے ججز کے حد تک نہیں اگر اسلام آباد آئی کورٹ کے آٹھ میں سے چھے ججز یہ دست کر کے دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے ہم سے ججمنٹس ذرا دھمکا کے اور اغواہ کاری بھی کر کے اس طرح لی جاتی ہیں ہماری پریویسی میں آڈیو ٹیپس ویڈیو ٹیپس لگائی گئی ہیں یہ کس نے لگائی ہیں یہ سب پتہ لگنا چاہیے تو وہ پھر پہلے سینئر موس نائن ججز شوڈ بی شوڈ ٹیک کارگنیزنز آف دس میٹر کیونکہ یہ اگر اسلام آباد آئی کورٹ میں ہے تو اس طرح کے پریشرز Lal cycloge جس کے بعد پشاور آئی کورٹ کے ججز پہ بھی ہوں گے ان پہ کیوں نہ ہوں گے کیا یہی صرف ہیں جن کو اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے یا ان سے ایسا سروق کیا گیا ہے یہ پرکھنا پتہ رکھنا یہ سب سے قلیدی اور ضروری کام ہے اور اس وقت ریاست کی سب سے پہلی جو ڈیوٹی ہے میں آپ کو بتاؤں اگر ہماری عدلیہ بے وقار ہو جائی اور لوگوں نے کہا کہ ان پہ تو دباؤ ڈال کے اور ان سے فیصلے لیے جا سکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو پیسہ باہر سے آتا ہے جتنا سرمایہ باہر سے آتا ہے وہ سرمایہ کیوں آئے گا وہ جو مکنزی اینڈ کمپنی سے دو عرب ڈالر لانے سے پہلے کوئی ہاں پروجیکٹ کا ایم او یو کر بھی لیں ایم او یو کے بعد وہ کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ مکنزی اینڈ کمپنی جیسی کمپنیوں سے فورنسک آڈٹ کراتے ہیں عدلیہ کا عدلیہ کا فورنسک آڈٹ اس میں رشوت ثانی نہیں دیکھتے اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی تاخیر ہوتی ہے جیجمنٹ سے سوال دوبارہ عرض کرتا ہوں ایٹی آئی کوئی اس ڈیولپنٹ میں کے بعد کوئی ریلیف کی جو اشارے باتیں کہا رہی ہے پی ٹی آئی وہ ایک دیوانے کا خواب ہے یا کیا ہے اس میں بھی کائنڈلی کمینڈ اپنی بات بھی مکمل کریں جناب اتزاد حسن صاحب نہیں اس پہ تو دعا راہ ہو سکتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ان ججز کے خلاف اگر کچھ کسی کی رائے بن بھی جائے تو وہ یقیناً وہ جج جو ہیں وہ اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ کل ادم ہو جائیں گے اس میں ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز کا ہوتا ہے فیصلے آپ سب کہہیں کہ کل ادم ہو سکتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا باقیہ ہے پاکستان میں کسی ہائی کوٹ کی پوری تاریخ لاؤر ہائی کوٹ کے ڈیٹھ سو سالہ تاریخ میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کبھی کہ کسی جج نے ایک جج نے بھی شاید لکھ کے دیا ہو کہ ہم پہ میرے پہ پریشر ہے یا کہا ہوگا تو زبانی کہہ دیا ہوگا چیف جسس صاحب کو کہ میرے سے کیس ہٹا کے کسی اور کے سامنے لگا دیں پر یہ تو چھے ججے پرسسٹنٹلی اپنے ذاتی تجربات کے متعلق اپنے ذاتی کوئی ان میں سیاسی گروہی تجربہ نہیں ہے ذاتی تجربات کے مطابق پرسسٹنٹلی ایک تواتر کے ساتھ چیف جسٹسز اسلام آباد آئی کورٹ اور چیف جسٹسز آف دی آف پاکستان کے نوٹس میں لاتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہاں یہ ہمارے سے ججمنٹس کو لینے کے لیے یہ دباؤڈ ڈالا جا رہا ہے جس میں الیکٹرک شاکس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے جج سے تو نہیں کر سکتے اس کے کسی قریبی شخص پہ کیا ہوگا تو یہ چیزیں خود پروب کرنے والی ہیں ان میں خود یہ ججز کا اپنا مفاد اس میں ہے اپنی بنا اس میں ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں اور ہائیس لیول پہ ٹیک اپ کریں اور سینئر نو ججز بیٹھیں کوئی ریٹائیڈ ججز کو اور ان کو نہ بنائیں کبھی ایسی کمیشن کا کوئی فائدہ کوئی ریپورٹ نہیں آئی جو کہ ریٹائیڈ ججز اور ریٹائیڈ ریٹائیڈ کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے وہ تو پروائی نہیں کرتے یہ سرونگ ججز ہونے چاہیے ہیں سرونگ ججز فرسٹ نائن ٹاپ نائن ججز آف دی سپریم کورٹ ان کو ہونا چاہیے وہ کسی کی رائے علف ہو کسی کی بے ہو کسی کی جیم ہو کسی کی دال ہو اس سے غلط نہیں ہے پر وہ ایک پروپرائیٹی ہوگی ایک اس میں دستور قسم کی کہ ایک دستور ہوگا اگر آپ بلا کسی کو بغیر کسی میں کا منتخب کیے آپ پہلے نو سینئر موس نائن ججز کو کا بینچ بنا دیتے ہیں یہ کوئی جج صاحبان بھی اس کو کوئی عام خاص بات نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ یہ ان چھے ججز کے ساتھ ہوا ہے تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ ہر وقت ہم ہر مرتبہ ہم اسی خیال میں رہتے ہیں جی منو کون کہہ سکتا ہے مجھے کون کہہ گا اور یا اگر آپ کو کہہ گا تو آپ تو مانی جائیں گے پہلے اسی بات ان کی مان جائیں گے تو انصاف تو نہیں ہوگا آپ کے آتھوں یہ انصاف کا جو سٹرکچر ہے اس ملک میں سارا وہ اس پر مبنی ہے کہ اس واقعے پر اور اس خط پر کیا ری ایکشن لیتے ہیں چیس جسٹس قاضی فائز عیساء اگر تو وہ ٹاپ نائن ججز کا بینچ بنا دیتے ہیں اور ان پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں آپ کی سوال کیا کوئی وقلاء کی طرف سے بھی وقلاء جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی کسی رد عمل کا کوئی اندازہ ہے آپ کو یہ ہو سکتا ہے اندازہ ہے جی نائن اگر وقلاء نے یہ دیکھا کہ باقی جج سہیوان جو ہیں کراچی والے سندھ والے پنجاب والے بلوچستان والے خیبر پختونخواہ والے اور سپریم کورٹ والے وہ ان چھے ججز کو کوئی ان میں ذاتی موٹیو اور کوئی اور یا کوئی اور عذر دے کے ان کو تنہا چھوڑ رہے ہیں تو پھر وقلاء خود میرا خیال ہے اٹھیں گے اور وقلاء کی صلاحیت ہی یہ ہے اور خاصیت ہی یہ ہے کہ اگر وہ دیکھیں اس قدر ناف انصاف ہوتا ہوا اور یہ دیکھیں اس قدر کسی کے ساتھ کسی کو جس طرح افتخار محمد چودری کو کیا تھا افتخار محمد چودری میں اور سعید الزمان میاں سعید الزمان صدیقی میں کیا فرق تھا سعید الزمان صدیقی بھی چیف جسٹس تھے جن کو پرویز مشرف نے ہٹایا تھا اور وہ اپنا بستر بان کے اور کراچی اسی شام چلے گئے تھے افتخار محمد چودری کا فرق یہ تھا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ آپ استیفہ دو تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیتا اور وہ ٹٹ کیا ہوں اگر یہ چھے اس طرح سامنے آئے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ٹرن آباؤٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ ان کی دلیری میں اور ان کی سرین میں